موسیقی 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 میری بات سنو میری بات کے جواب نہیں دے رہے ہیں میری بات سنو جب ٹماٹر ہوتا ہے نا آٹھ سنو سو کا پیٹی والے بھی گورنمنٹی ٹماٹر کے اوپر آ جاتے ہیں ابھی ٹماٹر ہے سو ربے کی پیٹی گورنمنٹ کو چاہیے لیسن ٹوم آ رہا ہے نہیں آ رہا آ رہا آ رہا ہمارے پاس اگر کوئی بھی چیز آتی ہے نا ہم خود نہیں مگواتے ہمارے پاس کمیشن میں دیکھو ایک کشمیر والا خریدہ مال ہمارے پاس دیتا ہے ہمارا تو کامل کمیشن کارڈ کے اس کو بل دے دینا آئیں جی آپ کو دکھاتے ہیں زیمیندار ہمارا سالس سال پورے سال میں مر رہا ہے آپ نے مبارک نہیں دی سیکٹی صاحب کو پوچھ لیں وہ چار دن ہوئے ہیں گریبوں کو آئے ان کو کیا مبارک دے مبارک دے نا آتے آپریشن کروا دیا تجاوزت کے خلاف روڈ پر پر اپریشن ڈرک رہے ہیں نا وہ اندر کا رہے ہیں ہم باہر سارا روڈ چالو کریں سروس روڈ چالو نہیں ہے وہ سارا ادھر لوگوں نے بھڑیوں نے بھڑی اندر جنہوں نے تھڑے بنا دیئے وہ ٹھیک ہے مجھے ماری منڈ میں کوئی تھڑا نہیں ہے آج مسمار کی ہیں سارے سفروڈ کا نہیں ہم جو آپ ہے سبجی میں کسی کا تھڑا نہیں ہے سوائی میں کب کر رہے ہیں آپ پر پیشنل میں ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئے ہیں منڈ کی جے بے قطر لیتے ہیں ڈریوروں کو چھوڑے مارتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے منڈ میں یہ سبج منڈ میں باتیں آپ نے سیکھڑی صاحب کو بتائی ہے میں ابھی بتاؤں گا یہ تو نیا ہے نا پہلے سائٹی صاحب سے آج صاحب کی ملاقات ہوتی ہے منڈ میں اتنی کندگی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ساری سڑکیں ٹوٹی ہیں ٹرکوں والے پردیسی آدمی ہیں جب وہ گر جاتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کسی کی ٹرک ٹرک ٹوٹ جاتی ہے کس کا بازو وہ کوئی پوچھنے والے نہیں ہے ہلکا تھا کیچڑ جاب ہوتا تو چلنا ناممکن ہو جاتے ہیں ناممکل کیا چالیں سکتا آدمی اتنی گندی منڈی ہے یہ شیعہ سے بڑی منڈی ہے اور اتنی گندی منڈی ہم نے چھوٹے شہر میں ہم نہیں دیکھی جتنی یہ لاہور کی گندی منڈی ہے اس میں کیا بہتری آ سکتے ہیں سارے سلسلے میں جیسے ایسا ہم نے بتایا کہ میری کال میٹنگز ہوئی ہیں آر تیان سے تو اسیسٹنٹ کمیشنر صاحب سے کی بھی آج میٹنگز ہوئی ہیں ہم نے ساتھ آئیں جی آپ کو آلات دکھاتے ہیں آئیں میرے ساتھ آئیں آئیں جی میرے ساتھ آئیں آپ کو آلات دکھاتے ہیں منڈی باہر جانی چاہی دیئے منڈی کھولی جگہ دے جائے مربیان صاحب تے کھلا مال آوے اتھے اور سستا مال ہو جائے گا آئیں جی آپ کو آپ کو ٹوٹی سڑکے میں دکھاتے ہیں آپ کو گٹر کھولے ہوئے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں جی آپ یہ آپ کو سٹارڈ میں اس طرح کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور یہاں گرنا جو ہے وہ لازمی بات ہے منڈی میں آپ آئیں اور گرنا ایسا ممکن نہیں ہے لازم و ملزوم ہو جاتی ہیں یہ چیزیں آپ کو گرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا آپ کی اپنی کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں آپ صدر صاحب ہیں سارے مل ملا کے کچھ کوئی حکومت بھی پریشر ڈالیں کوئی ان کو کہیں کوئی پتر لکھیں کوئی پتر لکھیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ تین چار سال پہلے کیپٹن سمان صاحب سے ادھر نہ جو ڈی سی تھے ان سے ہم نے کافی کام ادھر کر رہے ہیں لیکن یہ منڈی ہے ابھی چھوٹی ہو گئی ہے چھوٹی کی وجہ سے نا ادھر مال آتا ہے آپ جہاں کھنے آپ کو بدبو آ رہی ہے ادھر نہیں آ رہی ہے بدبو مال آتا ہے بہت زیادہ یہ منڈی کو دیکھو باہر شفٹ ہونے چاہیے یہ ستر سال پہلے یہاں منڈی آئی جی ساتھ ستر سال پہلے ایک چیز آتی ہے کھوتے ریڈیوں پہ سودا آتا ہے ابھی ٹرکوں پہ سودا آتا ہے مرانہ صاحب نے لان کیا ہے کہ ہم جی انٹرنیشنل منڈی بنا رہے ہیں بڑی منڈی بنا رہے ہیں خالی لان پہ ہے کام تو کوئی نظر ہمارے کو نہیں آ رہا کہ قرار ہے نہیں قرار رہا یہ تو ہمارے کو نظر نہیں ابھی تک آیا یہ منڈی باہر جانی چاہیے یہ جو بہت چھوٹی منڈی ہے سون کے ساتھ سے گاڑیاں آتی ہیں ایک ایک ایٹم کی سمجھو کہ ساتھ ستر گاڑی سمجھو پیاز کی آتی ہے آلو کی آتی ہے باقی بھی آئیے میرے ساتھ سیکھی صاحب بھی ساتھ ہیں آپ کو ناظرین بولی بھی دکھاتے ہیں اور یہاں کی صورتحال آپ کے بالکل سامنے ہے بڑے پیمانے پر مزدور طبقہ یہاں موجود ہے آردی موجود ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہاں کام کر رہے ہیں روزی روٹی کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے فروٹ منڈی اور سبزی منڈی سے چیزیں سپلائی کی جاتی ہیں ہر جگہ پہنچتی ہیں لیکن یہاں حالت ذرا پتلی ہے آپ اگر دیکھیں تو یہاں کھڑے ہو کے بھی دیکھیں تو یہ آپ کو اس طرح کہ جوہڑ بنے نظر آئیں گے یہ لازمی امر ہے یہاں کیونکہ ٹوٹ پوٹ کا سڑکیں شکار ہیں اور یہ بڑے پیمانے پر ہیں کافی ہیں ان پر بہت سارا کام ہونے والا ہے جن سے فسلن ہو جاتی ہے کیچڑ ہو جائے ہلکی بارش ہو جائے تو فسلن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس فسلن کا کوئی پھر نتیجہ نہیں نکلتا صورتحال جوہاں فرابی کی سلام علیکم کیا آلے ہیں آپ کے شکر اللہ را جی کیا تنگی ہے آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پیسہ پوچھا دنی لندہ پیسے لیتے ہیں لوگ نہیں نہیں ہم نہیں لینے دیتے کسی کو پیسے لیتے ہیں لیتا ہو تو مارے کو پتا نہیں ہے لیکن جب مارے کو پتا لیا جاتا اس پر ہم ساتھی کرتے ہیں اور ریڈی والے کو ہم بولتے ہیں کسی کو پیسے مات دیو کوئی لینے والا بھی ہے تمہارے کو بتاؤ ہم اس کو دور کرتے ہیں کون بندہ ایک پیسے لائے نا میں وہ پتہ نہیں دو بندے ہوں دینے پیسے لائے دے کنے مانگ دینے ہوں بانجی تیر بھائیے مانگ دینے میں کو بلکل نہیں دینے اگر کوئی آئے ہو یارہ نمبر دکان سامنے اوٹھے آکے مانو دسنا ہے کہ بندہ پیسے مانگ رہے ہیں انہوں اٹھا لڑکاں گے ہم پائی جان کوئی بندہ تیرے اگر اس نے مانے بندے سے جس کے پاس چار کنوں پڑھے ہیں یہ دیکھیں کل اساسہ اس بچارے کا جو وہ روزی کمانے کے لیے نکلا ہے اس سے پچیس تیس روپے مانگ رہے ہیں تو ادھر کتنے کتنے مانگے جاتے ہوں گے کتنے کتنے لوگوں سے مانگے جاتے ہوں گے جب مارے کو پتہ لگتا ہے کوئی پیسے مانگتا ہے ہم اس پر کار پہ کرتے ہیں پوری پوری کار پہ پتہ دعا کو لگ جاتا ہے نہیں پتہ لگ جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم ان کو منا کر کے جاتے ہیں اگر کوئی چھوڑی چھپے آتا بھی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی نہیں جی اور میں پتہ مانگا نہ آنگے تو آدھے میں آ جانا میں نام کیا ہے ان کے نام کا نہیں اس کا پتہ ہے گا کنہ ہے نانا دی دس دنے پھولیے کیسے نہ دنے دو آئیے بندے آئیے پھر بھی میں پھول لیا گیا چلوار کمیس پائی سی آنجی آنجی مل جانے گے مل جانے گے آسی لاب لانگے تو یہ صورتے آلہ جی آپ کے سامنے یہ ریڈیو والا تو چھوڑ دو گیا جو تھوم والا رکھے ہیں یہ دیکھو یہ تھوم جو لوگوں نے رکھے آڈے لگایا ہے اس سے یہ دکھا دو اس کو تھوم کام پڑھا ہے یہ سامنے پڑھا ہے آئے میرے ساتھ تھوم کام پڑھا ہے تھوم پڑھا ہے اس وقت نہیں نہیں یار یہ آڈے والا چھو لوگوں نے لگایا ہے وہ تو ادھر سے گزر کے آئے ہیں ہم ادھر سے گزر کے آئے ہیں وہ انڈیا والا thوم انڈیا والا نا یہ سامنے یہ ہے یہ سامنے انگیوں نے یہ کیا پڑھا ہے ہم ادھر سے آرہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ادھر سے آڈے ہیں ہم ہشٹی کسل وہ بھی آئے ہیں دکان کے اندر thوم پڑھا ہوا ہے انڈیا سے جو آتا ہے ہاں جی چھپا کے رکھا ہوا ہے نہیں نہیں چھپا کے نہیں اندر ہی بولی کان سے آتا ہے کشمیر کشمیر ہاں جی کون لاتا ہے کس دکان پہ ہے پتہ ہے نمبر یہ سامنے پڑھا ہوا میرا ہلا ٹھائیس پہ پڑھا ہوا مال تہیس پہ بھی پڑھا ہے تہیس کا پتہ نہیں ہے ٹھائیس پہ تو پڑھا ہوا مال پڑھا ہے جی صدر صاحب آپ کو نہیں پتہ آپ کے کارکنوں کو پتہ ہے دیکھو یہاں آزاروں گاڑیاں آتی ہے کوئی ایک آدھی گاڑی آئی اور کسی کے پاس آئی ہوئے تو مجھے نہیں ملوں حقیقت بات میں نا اگر آئی ہے تو وہ بولی پہ بکے گی یہ نہیں کہ اس کو چوری چھپے کوئی نہیں بیچے گا یہ ادھر سرے عام بولی ہوتی ہے جو بھی ایٹم منڈی میں آتی ہے بکنے کے لیے کیا رول ہے اس کا کہ اگر انڈیا کے ساتھ ٹریٹ بند ہو اور انڈین چیزیں ادھر بک رہی ہوں میں رول پوچھنا جا رہا ہوں میں تو یہ دور رہا ہوں کہ انڈیا کا اگر کام کرنا ہے تو دیکھو ہمارے سے لے نا یہ برابری کا کام کریں نا یہ نا کریں کہ وہ ہمارے کو بھیج دیں ہم ان کو کوئی بھیج کر رہے ہیں تو اس طرح تو حکومت کا ٹیکس کھا رہے ہیں پیسہ ایڈیا جا رہا ہے اس کا کیا کرتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں بھئی یہ تو کسٹم کا کام ہے نا میرا ہمارا کام تو نہیں ہے آپ نے کسٹم میں کبھی اپلیکیشن دی ہے ملکل دی ہے دی ہوئی ہے دی ہوئی ہے کسٹم والے نہیں آتے کسٹم والے بالوں نے پہلے بھی ٹماتر رکھتا کے پکڑ کے لے گئے تھے لیکن ابھی سوئے ہوئے گاڑیاں تو کسٹم سے چوری آ رہی ہیں منڈی کے اندر کیسے آ سکتے ہیں سر اس میں جیسے تمام آپ یہ صدر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ سارے لوگ آپ نے وائس سن لیں انپٹ آپ کو مل گئی آپ کے پاس ایویڈنس کے طور پر ان کے بیان ریکارڈ ہو گئے کیمرے کے سامنے ٹھیک ہو گئے سر تو اس میں آپ کیا انپٹ دے سکتے ہیں کسٹم کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے ان سے وہ آپ لیٹر بھی نکلوا سکتے ہیں کیا لکھا ہے انہوں نے اس پہ آپ کا محکمہ ڈی سی صاحبہ کیا کر سکتی ہیں ہم اس پہ ڈیفینٹ ان سے کوارڈینیٹ کر کے جو بھی لیگل ایکشن آگا ہم اس کے لئے گے انشاءاللہ کیونکہ منڈی میں اگر آپ کی انڈیا سے ٹریڈ مند ہے اور چیزیں انڈیا سے آ رہی ہیں تو یہ بڑا علمی ہے ایسا ایسی چیز نہیں ہے بظاہر جو چھپی چھپائی انہوں نے بولا ہے اگر ایسی چیز ہوئی تو اس کے خلافہ ہم لیگل ایکشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی آتی ہے تو ہم اس پہ ایکشن کریں گے انشاءاللہ ایکشن لیں گے کیوں نہیں لیں گے یہ منڈی میں سودا جو آتا ہے نا یہ بکھنے کے لئے آتا ہے دیکھو اگر کشمیر سے بھی آتا ہے تو کوئی کشمیری بیج رہا ہوگا ڈریکٹ اندو نہیں بیج رہا ہمارے پاس نا کوئی کشمیری اگر بیج رہا ہے تو وہ بکری پہ بیٹھ کے جاتا ہے نا اگر آپ ہی باہر سے ایک سودا لے کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ آجی صاحب یہ بیج تو ہم نے اپنا کمیشن لینا ہے تمہارے کو بل دے دینا ہے لیکن یہ تو قومت کو چاہیے نا کہ دیکھو اگر ٹریڈ کرنی ہے تو واقع وارڈر کھولے ہمارے سے سودا لے بھی اور مارے کو دے بھی جب ضرورت ہو ابھی مارے آلویں چار سال ہو گئے زمین در تباہ ہو گیا تمہارے دس مینے ہو گیا دو سو ڈائی سو کی سندھ سے جدھر سے تمہارا آ رہا نا یہ ادھر سے خالی مٹی بارکے لائیں نا پھر بھی دو سو رپے کی بیٹی بارہ نہیں کر رہی حکومت کو چاہیے کہ اگر اتنا زریعت اتنا ہمارے ملک میں اتنا کچھ لگ رہا ہے کہ بار کی ریاستوں کے ساتھ تھوڑا بہت تاون کریں بھائی مارے سے مال لیں بھی اور مارے کو مال دیں بھی اگر ان کو ہم تجارت کریں گے تو پھر ہی ملک آگے بڑھے گا نا یہ اتنی ہوگا کہ زیمین دار ایک ساتھ رولتا رہے آپ بھی در کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میرے دارت کا کام کر دوں تو کیا ادھر کوئی مسائل ہیں تو بتائیں سیکری صاحب مسائل سیکری صاحب کو سار آجی صاحب نے بھی بتایا دوسری صاحب نے کہا بھائی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے اگر ٹریڈ انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو ہم سے بھی ہو لے ابھی آجی صاحب نے آپ کو بتایا کہ دس سال سے آلو والا مر رہے اور ٹرمارہ دس مہین ہو گیا کہ تقریباً دو ڈائی تین سو کا بھی کر رہے جس طرح آجی صاحب کو آپ نے بتایا کہ اگر سین سے میٹی بڑھ کے خالی بیٹے میں دو ڈائی سو بھی ان کا خرچ ہے اگر دس مہین میں سے زمین کو کچھ نہیں بچے آکر ماہینہ ڈیڑھ ماہینہ ریڈ تیز بھی ہو چاہے تو پوراً انڈیا کا ٹرمارٹ ریڈ کشمیر کے باتر ساتھ ہیں چوری چھپ گیا تھا یا کشمیر والے بیچ گریز رات ہے تو پاکستانی زرات کو تباہی تباہی دھانے کے پیتے بیتو چلا کیا پیر زمین دار کی سے نکش کر رہے گی تس مہینہ ان کو نقصان جب اس کو پندرہ بیس دین مہینہ ان کو ریڈ ملتا ہے پانچ سو آٹھ سو آزار رویہ تو ہم ہوا میں ہم برداش کر رہے گا کیونکہ سمیدان کو کچھ ملے اگلے سال کے لیے وہ کچھ کاش کر رہے ہیں اگر آلو والے دس سال سمر رہے ہیں ابھی اگلے سال تم دیکھو آلو کا فصل تقریباً روپے میں سو پیسر میں بیس پرسنٹ رہ جائے گا تو یہ آلو کون کاش کر رہے گا جب اس کو کچھ بچتا نہیں ہے تو وہ بولتے کہ مچھول ہم گندم کاش کر رہے ہم پاس لگائیں کہ سب سے تو پاکستان کا ذرا تو بلکل اس کی وقت استباع رہے ہمارے کو یہاں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہو گئے تھا ادھر آگے بولتے ہیں بھئی آپ بلیک کرتے ہیں میڈل مینوں جو ہوتا ہے بلیک کرتا ہے بلیک ہمارے پاس سو گاڑی بھی اگر آتی ہے نا ہم نے ایک زن میں اس کو بیچنا ہوتا ہے یہ نہیں لوگوں کو چیزیں جب مہنگی ہوں تو چیزیں جب مہنگی ہوں تو یہ الزام آپ لوگوں پر زیادہ لگتا ہے پھر زیادہ لگتا ہے صرف والو کے علاوہ اور کوئی سبجی سٹور ہوتی نہیں ہے آپ سیکری صاحب یہ چیز کا بھی نوٹس رکھتے ہوں گے کہ کچھ چیزیں بلیک وغیرہ تو نہیں ادھر ہو رہی اور کوئی بلیک تو نہیں کر رہا یا زخیرہ اندوزی تو نہیں ہو رہی اس کا بھی آپ چیک ایڈ بیلنس پر رکھتے ہیں جی بلکل ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو یہ تمام آرتی سہبان اور روتے داران سرماب آپ کو کلیریٹی سے بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی منڈی ہے پنجاب کی سب سے بڑی منڈی ہے یہاں ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی کیونکہ ہر چیز اوپن آکشن میں جاتی ہے